بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد الرشید ساجد آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ ٹیچ اوفیشل چینل اور لرن اینڈ ٹیچ فیس بک پیج ناظرین و سامین آج کی ویڈیو ہماری محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں ہے میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر ان تک میرا یہ پیغام پہنچے تو بہت ہی اچھا ہوگا دیکھئے اس سوشل میڈیا کے دور میں جن شخصیات نے ایک بہت پڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ بنایا ہے اپنا مخاطب بنایا ہے اور متاثر کیا ہے ان میں سے ایک محمد علی مرزا صاحب ہیں ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے محبت اور عقیدت اس لیے ہے کہ وہ ہر بات کو حوالے کے ساتھ کرتے ہیں اور مدلل انداز سے کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو زہانت سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نکتہ رس بھی ہیں اور بات کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں اس لیے آج کی یہ ویڈیو میں ان کے نام کر رہا ہوں ان سے پہلے جن لوگوں نے شہرہ حاصل کیا وہ شیخ احمد دیداد صاحب ہیں جنہوں نے دنیا کفر کو اور دیگر ادیان عالم کو مخاطب کیا اور اسلام کو ان کے مقابلے میں اس طرح پیش کیا کہ اسلام ان سے فائق تر ہو کر پاپ اپ ہو کر سامنے آیا اور بہت سے لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے دوسری شخصیت ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی ہے جو بہت ہی ذہین زیرک مخلص اور مہنتی جن کے ہاتھوں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے اور ان کی بھی یہ خوبی ہے کہ وہ حوالے کے ساتھ فر فر گفتگو کرتے ہیں اور آپ نے ٹوپک کو بہتر انداز سے وہ قبر کرنا جانتے ہیں اور وہ بہت ہی موثر ہیں دنیا بھر کو انہوں نے متاثر کیا ہے ایک شخصیت سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کی ہے کہ جنہوں نے قرآن کو دور خاضر کے ذہن کے مطابق تیفائن کیا اور یوں بیان کیا کہ جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا ہے اور ہمارے ہی حالات کو بہتر بنانے کے لیے یہ اترا ہے اور خاص طور پہ جو ایشوز انسانیت کو درپیش ہیں جو مسائل ان کا حال خاص طور پہ انہوں نے پیش کیا وہ اپنا فریضہ سر انجام دے کے دنیا سے رخصت ہو گئے بہت سی شخصیات ہیں جو سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے ان کو اپنا گرویدہ بنا گئے ہیں اور بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے عمر کے ہر حصے اور معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کو متاثر کیا ہوں تارک جمیل صاحب ہیں ان کا بہت ایک کلام دل وزیر اور خطاب دل نشین بڑا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور متاثر کرنے والا بیان دیا مفتی تارک انشاءاللہ بہت ایک بڑے طبقے کو متاثر کر رہے ہیں رضا مصطفی صاحب نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا ساحل عدیم صاحب بھی کام کر رہے ہیں اور قاسم علی شاہ صاحب کا بھی توتی بولتا رہا ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان سب پر الحمدللہ ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جس طرح ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے عدیان عالم کا مقابلہ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اسلام کو پیش کیا ہے تو آپ نے یہ مختلف مسالک کا ان کو پیش کیا ہے اور اس کے مقابلے میں علمی اور کتابی جو گفتگو ہے جس میں ظاہر بنیاد قرآن اور صحیح حادیث ہیں ان کو سامنے رہا کے آپ نے ایک نئی نسل کو متاثر کیا ہے اور ان کو ایک مسلم ہونے کا تصور دیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ میں اب تمام مسالک کا کچھا چٹھا کر چکا ہوں اب آگے کوئی اگر بات ہوگی تو وہ ریپیٹیشن ہے دورائی ہے اس پر اٹھنے والے سوال جس کا جواب آپ کے ریسرچ پیپرز میں موجود ہے اور بیانات میں بھی موجود ہے ویڈیوز میں بھی موجود ہے اسی کو آپ چلاتے رہیں تو کام ہو چکا ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے اب کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت جو مسئلہ اگر آپ کے ہاتھوں یہ ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا وہ ہے سیاسی تفریقہ بازی ایک دینی اور مذہبی تفریقہ بازی ہے اور ایک سیاسی گروہ بندی سیکٹریل سسٹم جو چل رہا ہے اس کا بھی آپ کے ہاتھوں ایک پوسٹ مارٹم ہو جانا چاہیے دیکھئے مسلم لیگ کے پرچم تلے سارے مسلمان اکٹھے ہوئے انہوں نے پاکستان بنایا قائد اعظم کے قیادت میں اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سے کئی لیگیں پیدا ہوئیں سیاسی پارٹیوں نے جنم لیا اور آپ بہتر جانتے ہیں اگر آپ ان پارٹیوں کا منشور ان کا دستور اور اس کی روشنی میں ان کے حقائق بیان کریں اور مقاصد بیان کریں تو یہ قوم کے لیے بڑا رہنما بیان ہوگا آپ اگر نظریہ پاکستان کو جیسے قرآن پاک کو آپ نے بیان کیا حدیث کو بیان کیا ہے اسی طرح آپ آئین پاکستان کی پھر تشریح کر دیں آپ قانون کی بھی تشریح کر دیں اور آئین کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اس وقت کونسی پارٹیاں ہیں جو آئین کی پاسداری کرتے ہوئے کام کر رہی ہیں اگر آپ نوجوان نسل کو آئین پڑھا جائیں دستور پڑھا جائیں اور پاکستان کا نظریہ سمجھا جائیں تو یہ بہت بڑا کنٹریبوشن ہوگا آپ کا اور یہ بہت بڑا احسان ہوگا تو یہ ایک نکتہ میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ کے پیش نظر ہوگا گریجو علی آپ آگے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ لوگ بھی آپ سے سوال کرتے ہیں سوال جواب کے سیشن کے اندر آپ ان کے جواب دیتے ہیں سیاسی مسائل بھی آتے ہیں لیکن آپ اس کو بہت ڈیٹیل سے نہیں لیتے یہ ٹھیک ہے ہمیں اس کو حکمت کے ساتھ ہی لینا چاہیے لیکن اگر آپ آئین اور دستور کو بنیاد بنا کے یہ سارا جو نسل کی بنیاد پہ علاقے کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ مفادات کی بنیاد پہ جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور کونسی پارٹی نظریہ اور اصول کی بنیاد پہ بنی ہے آپ ان کا جائزہ پیش کریں اور اس میں ہو سکتا ہے آپ کے کئی سال لگ جائیں اس کو پیش کرنے کے لیے اور کئی لیکچر اس کے لیے درکار ہوں تو آپ نے نسل کی تربیت کر دیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اب کوئی بھی بات نعرے کے طور پر قبول نہیں کرنی واہ واہ کے طور پر نہیں لینی بلکہ دلائل کے ساتھ لینی ہیں اور وہ بھی کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اسی طرح اگر نئی نسل پاکستان کے نظریہ کو اور اس کے خدمت کا دعویٰ کرنے والی سیاسی پارٹیوں کو بھی دلائل کا ساتھ لینا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک اچھی سمت کی طرف اس قوم کو لے جائیں گے تو یہ تھا میرا یہ پیغام جو آپ کے لیے ہے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ اس میں میں نے کچھ ویڈیوز میں آپ کو دیکھا کہ جس طرح دوسرے آپ کے مخالفین آپ کو ترہ ترہ کا لقب دیتے ہیں قسم کی گالیاں دیتے ہیں تو میں نے کچھ کلپ صاحب کے ایسے دیکھیں کہ آپ بھی اسی ٹون میں اسی لہجے میں گالی دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدلل بیان جو ہے وہ لب لہجے کو ایسا کرخت نہیں بناتا کہ دوسرے کو زج کرنے والا ہو بلکہ دوسرے کو سوچنے پر مجبور کرنے والا اور حق کی طرف لانے والا طریقہ تھا یہ جو قرآن نے فرمایا ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکم والموعظات الحسن وجادلہم باللتیہ احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةَ كَعَنَّهُ بَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ اگر ہم اپنا زبان لب لہجہ نرم رکھیں گے تو ہم لوگوں کو زیادہ اپنی طرف جوڑ لیں گے اور اپنی طرف لے آئیں گے کیوں کہ دلائل ہی ایسے پائدار مضبوط ہیں کہ شعور والے اور عقل والے آدمی فراست والے آدمی کو بہت ہی ٹچ جا کے لگتے ہیں اس لیے میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے لب لہجے میں کچھ تبدیلی قیادہ کریں یہ جو آپ کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دیا گیا اور اب میں آپ پر آ گیا ہوں اور آپ کی منجی ٹھوک دوں گا تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے وہ جو ڈریلنگ آپ اسطلاح استعمال کرتے ہیں کہ دماغ میں ڈریل کیا جائے تو تب آپ کی بات سننے کو لوگ امادہ ہوتے ہیں کہ سنجیدہ لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی خاطر کا ضرورت نہیں ہے میں کون ہوں کتنے پانی میں ہوں تو میرا جو حیثیت ہے وہ ان باتوں سے ہی تولا جا سکتا ہے کہ میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ امت کو جوڑا جائے اور اس کے اندر جس طرح سطح کی بھی تفرقہ بازی ہے اس کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے ختم نہ کیا جائے تو کم از کم قوم کے سامنے لے آئے جائے تاکہ قوم اور نئی نسل خاص طور پر فیصلہ کرنے میں سہولت محسوس کریں یہی میرا پیغام تھا آج کی ویڈیو میں امید ہے کہ سننے دیکھنے والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب تھا کہ یہ بات بھی پہنچا دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ